جہاں پر تکفیریوں نے شدت پسندوں نے اعلانات کیے شیعہ مسلک کے خلاف وہاں پر ایک شیعہ جوان نے بھی اعلان کیا اور اس نے احتجاج کیا اپنے ایک انداز میں پہلے اس نے پتھر سے اپنے سر کو زخمی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مواملین اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے گزشتہ چھ دنوں سے پارا چنار کے قرم کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں انتہائی سنگین حالات ہیں وہاں پر اور وہاں کے شیعہ نے علی علیہ السلام کے خلاف تکفیری لشکروں کی کاروائیاں مسلسل جاری ہیں جس کے نتیجے میں ان چھ دنوں میں بیالیس مومنین شہید ہو چکے ہیں ایک سو پچاس سے زائد زخمی ہیں اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گزشتہ رات تک کی اور بتایا جارہا کہ آج بھی حالات وہاں پر انتہائی خراب رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سانحے کو ہمارا میڈیا بھی نگلیکٹ کر رہا ہے اور بظاہر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی کچھ شیریسنس نہیں دکھائی جاری اس لیے کہ چھ دن ہو چکے ہیں لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں اور پاکستان بھر کے جتنے بھی شیعہ سنی موتدل علماء ہیں جو کہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ شدد پسندی کے انتہا پسندی کے خلاف ہیں خون چاہے کسی کا بھی بہے قتل ہونے والوں کا تعلق چاہے جس مرضی مسلک سے ہو جو بھی دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ جو حسینی ہے وہ اس خون ریزی کے خلاف ہے لیکن سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں وہاں کی جن میں یہ بات واضح ہے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تکفیری ناصر کی جانب سے جو انتہا پسند گروہ ہیں ان کی جانب سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک مولوی کا ویڈیو کلپ بھی آیا ہے اس نے کہا پشاور سے لے کر پارا چنار تک جہاں بھی آپ کو کوئی علی والا نظر آتا ہے کوئی شیعہ نظر آتا ہے اسے مارو یعنی وہ یہ پیغام دے رہا اور اس طرح کے اعلانات وہاں پر عام کیے جا رہے ہیں اور انہی اعلانات کے باعث انہی اعلانات کی وجہ سے صورتحال نوبت یہاں تک پہنچی ہے اور یہ اعلان آج نہیں وہاں پر ہونے شروع ہوئے یا یہ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اعلان ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر ریاست کی رسائی نہیں ہے یہ اعلانات تو دو مہینے پہلے پنجاب میں بھی کارادم جماعتوں کی جانب سے کیے گئے تھے اس وقت بھی ہم نے نشاندہی کی تھی جنوری میں اسلام آباد میں ایک کارادم جماعت کی جانب سے جلسہ ہوا تھا جس میں بلکل ایسی ہی گفتگو کی گئی تھی ہم تو قانون کو ہاتھ میں لینے والی اس سوچ کے ہی خلاف ہیں ہم تو ریاست کو چیلنج کرنے والی اس سوچ کے خلاف ہیں اور ملک میں امن اسی وقت قائم ہوگا کہ جب اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ریاست انہیں پکڑے گی اور ایسی حرکت کوئی بھی کرے تو اس کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے ابھی حال ہی میں ایک معلوی نے ٹیل پی کے جلسے میں قاضی فائز عیسا صاحب جو کہ چیپ جسٹس آب پاکستان ہے ان کے خلاف فتوہ دیا اسی قسم کا تو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے ایسے شدد پسندوں کو پکڑنا چاہیے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو شیعہ مسلک کے خلاف ایسے فتوے دینے والے ہیں ان کے خلاف بھی اسے انداز میں کاروائی کی جائے یہ شدد پسندی کہیں پر بھی ہو چاہے پارا چنار میں ہو پنجاب میں ہو سندھ میں ہو کہیں پر بھی ہو یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہے بلکہ یہ اسلام کے لیے نقصان دے ہے اس مسلک کی تاثر سے ہمیں نکلنا چاہیے یہ ایک بات دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ چھے دنوں میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اتنے مومنین شہید ہو گئے لیکن شیعہ مسلک کے علاوہ شیعہ علماء کے علاوہ کسی اور نے اس ظلم کی اس خون رزی کی مضمت نہیں کی قابل افسوس بات ہے اور کہا جا رہا ہے ٹی وی پر چلایا جا رہا جی دو قبائل کا زمینی جھگڑا ہے زمینی جھگڑا کہنے والو زمینی جھگڑے میں اس طرح کے قتل کے فتوے اور مسلک کا نام لے کر جہاد کے علانات نہیں کیے جاتے زمینی جھگڑے میں چاہے زمین کا جھگڑا ہو آغاز میں لیکن اس کو رنگ اب مسلک کا دے دیا گیا ہے فرقے کا دے دیا گیا ہے اور جب وہ ناثر یہ مسلکی رنگ دے رہے تھے اس وقت انہیں نہیں روکا گیا اور بظاہر اب وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں اتنے بڑے سانہ پر کہ اتنے بڑے سانہ پر لوگوں کی خاموشی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کسی نے خوب کہا کہ ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ جانے پر رونے والی قوم انسانوں کے کلے کٹنے پر خاموش ہے اس پر کوئی اظہار افسوس نہیں کیا جا اور جہاں پر تکفیریوں نے شدت پسندوں نے اعلانات کیے شیعہ مسلک کے خلاف وہاں پر ایک شیعہ جوان نے بھی اعلان کیا اور اس نے احتجاج کیا اپنے ایک انداز میں پہلے اس نے پتھر سے اپنے سر کو زخمی کیا اس کے بعد وہ ایک بلند جگہ پر چلا گیا جہاں پر علم لگا ہوا تھا اور علم کو ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت تک زخمی ہی رہوں گا نیچے نہیں اتروں گا یہ احتجاج جاری رکھوں گا جب تک پارا چنار میں امن نہیں ہو جاتا اسی طرح سے کچھا پکا کے علاقے میں مومنین نے بھی پور امن احتجاج کیا سڑک کو بند کر کے تو یہ نظریات کا فرق ہے کہ مومنین کسی کے قتل کا کسی کے کفر کا فتوہ نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں اور یہی ہمارا پیغام ہے اور وہاں پر بھی جو شیعہ لڑ رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اس سارے مسئلے کا حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ریاست اپنا کردار ادا کرے اور غیر جانبدار ہو کر جو بھی شدت پسند ہیں جو بھی تکفیری ہیں جو بھی ریاست کے خلاف ہیں جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ ریاست اور قانون کی بالا دستی کے بغیر امن قائم نہیں کیا جا سکتا مومنین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور تائیے گا مجھے دعا میاں رکھئے گا السلام علیکم ورحمتا